اسلام علیکم انہوں نے ہوتا ہے برکاتہ ہوں سارے عالم کے اندر جو وبا چل رہی ہے کوئیڈ کی کوئیڈ نائنٹین کے نام سے جو چل رہی ہے جس کی وجہ سے سیکڑوں امبات ہو چکی ہیں اور روز بروز ہو رہی ہیں اور انفورچنٹلی بہت ہی تیزی سے اس دستان میں دوسری رہر چل رہی ہے جس کی وجہ سے یو پی میں بحار میں دلی میں خود تلنگانہ میں بھی اور ہماری عزلہ میں بھی بہت سے امبات ہو چکی ہیں تو سب سے اہم چیز یہ ضروری ہے کہ مطلب کہ اس سے کس طرح بچا جائے سیکڑوں لوگ مجھے پوچھتے ہیں سوال کرتے ہیں کہ اس سے کس طرح بچا جا سکتا ہے تو ایک تو چیز یہ سمجھنی چاہیے کہ مطلب کہ جب انفیکشن بہت تیزی سے جسم کے اندر پھیل جاتا ہے تو اس کی وجہ سے پھیپڑے پچک جاتے ہیں جس کی وجہ سے آکسیجن سیچوریشن لیول نہیں ہو پاتا اور آکسیجن سیچوریشن لیول ہماری جسم کے اندر کیوں ضروری ہے وہ بھی چیز ضروری یہ سمجھنا ہے کہ برین کے جو فنکشن ہوتے ہیں جو مطلب کہ دماغ کے اندر جو آکسیجن لیول ہوتا ہے وہ ہائیس سیچوریشن میں پہنچنا چاہیے اور اس کی وجہ سے اگر سیچوریشن لیول کم ہو جائے تو برین فنکشن کرنا ختم کرتا ہے اس کی وجہ سے ڈیت واقع ہو جاتی ہے اور لنگ سے بہت ہی اہم مطلب کہ آرگن ہیں ہماری جسم کا جو کہ رائٹ لنگ میں تین لوبز ہوتے ہیں اور لیفٹ لنگ میں دو لوبز ہوتے ہیں اور اس کے اندر جو یونٹ آف لنگ ہوتا ہے اور وہ آلولائی کے اندر کیا ہے کہ خون کا خون سے آکسیجن کا اور کرمیڈ ایکسیٹ کا مطلب کہ ایبزوب ہونا اور کرمیڈ ایکسیٹ کا خارج ہونا وہ بہت ہی امپورٹنٹ فنکشن ہے یہ ہماری قضاء کے اندر جو آرگنس ہوتے ہیں جیسے کیٹنی ہیں جیسے لنگس ہیں جیسے لیور ہیں جیسے برین ہیں پیروں میں اور آنکھوں میں جو ساری کے ساری جو آرگنس ہوتے ہیں ان کا جو سارکلیشن ہے اس کا جو مطلب کہ اگزہ ہے تغزیہ جیسے کہتے ہیں وہ آکسیجن ہے اور آکسیجن اگر رہے گی جیسے بلڈ کے اندر ہی آکسی ہیمو گروبین کے نام سے جو سارکلیشن ہوتا ہے اس کا سارکلیشن لیول اگر اچھا ہو تو وہ چیز ہمارے آرگنس سربائب کرتے ہیں اگر اس کا ساری کیساوریشن نیول کم ہو جائے تو وہ چیز ہمارے پاس مطلب کہ ساریان نیول اگر کم ہو جائے تو وہ چیز ہمارے پاس جس کی وجہ سے آرگن ڈس فنکشن ہوتا ہے تو ملٹی آرگن ڈس فنکشن سنڈروم ایمو ڈی ایس کے نام سے اس کے بعد ملٹی آرگن فی cognitive ایمو ایفیس کے نام سے یہ جو چیز واقع ہوتی جس کی وجہ سے دیت واقع ہوتی ہے تو اب جتنا بھی ہم جتنا سن رہے ہیں مطلب کہ اطراف و اکناف میں آکسیجن کی کمی یا مطلب کہ جس کی وجہ سے مطلب کہ لوگ ونٹی لیٹرز پر جا رہے ہیں ونٹی لیٹرز پر سین کروڑوں ہزاروں لاکھوں روپے پی کر رہے ہیں آسپیٹل کے لیے تو ایک چیز یہ ہے کہ مطلب کہ ایک قائمت صورہ کے منظر ہے جس کی وجہ سے انفورچنیٹلی ہم اس پیریٹ کے اندر بہت سے لوگ متاثر ہو چکے ہیں اور انفورچنیٹلی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں ایزے چارمنار ہسپیٹل میں میں پروفیسر کے طور پر کام کرتا ہوں تو میں آن سے مطلب کہ صرف چودہ دس مہینے پہلے میں جون کی میں بیس تاریخ میں بھی سفر ہوا تھا اور مجھے بھی مطلب کہ مجھے خود ایکسپیرینس ہے کہ مطلب کہ میں کیسے مطلب کہ کوویٹ سے میں واپس آیا وہ اپنا ایکسپیرینس میں بیان کرنا چاہتا ہوں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ مطلب کہ خون جو ہمارا جو گاڑا ہو جاتا ہے وہ اس کو پتلا کرنے کی ضرورت ہے اور اس کے لئے یالوپتی کے اندر اور یونانی کے اندر بہت سی عدویہ ہے جس کے اندر ہم پیشنٹ کو دے سکتے ہیں اور بہت ہی شاندار ریزلٹ ہے اس کے لیکن انفورچنیٹلی لوگوں کی طرف کیا ہے کہ مطلب کہ روجان جو ہے مطلب کہ ایمرجنسی میڈیسن کے اوپر زیادہ رہتا اور اس لئے ہم پریونشن ہوں اور مطلب کہ ہربل میڈیسن کے طرف ہماری دماغ نہیں جاتا اب دیکھیں کہ مطلب کہ جیسے نیلور کے اندر ایک آنندہیا کے نام سے مطلب کہ آئر ویدک حکیم جس نے مطلب کہ دھومشارک کی ہے مطلب کہ اس نے ہربل میڈیسن سے مطلب کہ دوائیں جو تیار کی ہیں اور تیار کرنے کے بعد اس کو پیشنٹ کو دے رہا ہے تو بہت سے سیکڑوں پیشنٹ فائدہ پہنچا رہے ہیں تو آبیسلی مطلب کہ جو دوائیں آئر ویدک ہوتی ہیں وہ سیم دوائیں یونانی بھی ہوتی ہیں اور آبیسلی مطلب کہ دوائیں آئر ویدک دوائیں میں ریزلٹ ہے انشاءاللہ یونانی دوائیں میں بھی ویسی ہی ریزلٹ ہے لیکن پروائیڈڈ لوگوں کو یقین ہو کہ مطلب کہ ان دوائیں کے اندر کتنا پیدا ہو سکتا ہے اکثر بیچ طرح ہم یہ سمجھتے ہیں کہ امرجنسی میڈیسن میں آکسیئن لینے سے مطلب کہ ہپیرین اندیشن لینے کی ویسے اور انٹیبیوٹک کھانے کی ویسے بیماری کم ہوتی ہے لیکن ایک بات ضروری ہے کہ مطلب کہ ہر دوائے کا ہر علاج کا اپنا اہم مطلب کے مدد نظر ہوتا ہے نقطے نظر ہوتا ہے لیکن ایک چیز یہ ہے کہ مطلب کہ یونانی دوائیں بھی اتنی ہی کارگرد ہوتی ہیں جتنی کی مطلب کہ لوگوں کو آوام تک اس بات کے تلعہ نہیں پہنچائی گئی یا نہیں پہنچائی گئی ابھی تک تو اسی لئے میں یہ کہنا تھا میں یہ کہتا ہوں ایسے پروفیسر آپ ہی چاروینہ ہوسپیڈل یونانی ہوسپیڈل یونانی کالج کے پروفیسر کے ہونے کے ناتے میں بہت ایمپورٹنٹ یہ بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ مطلب کہ دیکھو کہ ہم پریونشن کے طور پر ہم در ہرول میڈیسن ہم استعمال کر سکتے ہیں ابھی ہم میکرومائیکوسیز کے اوپر ہم لوگ کام کر رہے ہیں جو فنگل انفیکشن ہے بلیک فنگل انفیکشن ہے میڈیا میں بہت زیادہ ہائپ جنریٹ کیا گیا ہے الحمدللہ اور چاروینہ ہوسپیڈل میں بہت سے پیشنٹس آ رہے ہیں جو میکرومائیکوسیز کے ہیں اور اس کی ہوئے سے بہت زیادہ فائدہ بھی ہو رہا ہے الحمدللہ اور چاروینہ ہوسپیڈل کے اندر ہم لوگ کیپسل کی شکل میں ٹیبلیٹ کی شکل میں اور ارخ کی شکل میں ہم بیڈیسن دے رہے ہیں اور بہت سے لوگ سیکڑو لوگ آ کر بیڈیسن لے کر جا رہے ہیں اور اسے لوگوں کو الحمدللہ فائدہ ہو رہا ہے بارے ڈے ون سے الحمدللہ فائدہ ہو رہا ہے پہلے دن سے فائدہ ہو رہا ہے تو ایک چیز یہ ہے کہ ہم سب سے پہلی چیز بیسیکلی ہمیں ضروری سمجھنا چاہیے کہ کونسی دوا ہے جو کارگرد ہوتی ہے کونسی دوا ہے جو جسے پریونشن ہوتا ہے کونسی دوا ہے انفیکشن کے طور پر کام کر سکتی ہے تو میں ایک سب سے پہلی چیز دیئے کہ اگر میں نیچے سے مطلب کہ ٹاپ سے آتا ہوں کہ میں میکرومیکوسی جو ہے فنگل انفیکشن ہے جو نازل کیابیٹس ہوتے ہیں جو کیابیٹس کے اندر انفیکشن کی ویسے میکرومیکوسیس ہوتا ہے تو اس کے اندر ہم نے سب سے پہلی چیز کہا ہے زیتون کا تیل تھوڑا سا مطلب کہ سمی ہوت کنڈیشن کے اندر اس کے اندر تریاخی آزم جو عرق عجیب کے نام سے مارکٹ کے اندر ہے اس کے اندر تھوڑا سا ڈالیں مطلب کہ 30 ایمل زیتون کے تیل میں صرف ایک یا دو ڈروپ سب تریاخی آزم ڈالیں اور اس کو اچھے سے میس کر لیں میس کر کے زیتون کے تیل جتنا بھی دو ڈروپ تین ڈروپ چار ڈروپ ہم ڈالنا ہے ناک میں اس کو درہ سمی ہوت کنڈیشن میں تھوڑا سا لیگ وام کنڈیشن میں تھوڑا سا سٹیل کی کٹوری میں رکھ کر ہم اس کو گرم کل لیں اور نازل ڈروپ بنا کر ناک میں ڈالیں دوسری چیز یہ ہے کہ ارق عجیب جیسے مارکٹ میں ارق عجیب کے نام سے ملتا ہے تو تریاخی آزم بھی کہتے ہیں اور ہم درد والے خلزم کے نام سے بھی بناتے ہیں تو یہ بہت ہی اچھی دعویٰ ہے اس کو سٹیم مر میں ڈال کر اس کا سٹیم لیں اور اسی دعویٰ کے ایک خطرہ یا دو خطرے کا ڈکاوکشن میں کسی بھی ڈکاوکشن میں ڈال کر استعمال کریں دن میں دو مرتبہ استعمال کریں اور تیسرا جو ہے لوکل اپلیکیشن ناک کے دونوں طرف اور پیشانی پہ اور ہماری کن پٹیوں پہ جو اسے ٹیمپل کا جاتا ہے اس کو ٹیمپل پر لگائیں اور اسے لگانے سے بہت ہی بہت ہی اور گردن پر لگایا سکتا ہے اور سینے پر لگایا سکتا ہے اور اس میں گرم پانی میں تھوڑا سا ایک دو ڈراب ڈال کر گرم پانی میں پیٹ کے اوپر اسے مالش کی جا سکتی ہے تو لنگس میں آپ کو الحمدللہ اکسیجن سیچوریشنل امیڈیٹلی بڑھ جائے گا امیڈیٹلی بڑھ جائے گا تیسری چیز یہ ہے کہ مطلب کے شگر کے پیشنٹ جو ڈیابیٹک پیشنٹ ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ انفیکشن اور بہت زیادہ ان کی اموات ہو رہی ہے تو ڈیابیٹک پیشنٹ جو کہ کوئیڈ انفیکشن سے مطلب کے کوئیڈ سے متاثر ہو چکے ہیں ایسے کیسے میں مطلب کے اسٹیرویٹ جو دیے جا رہے ہیں گورنمنٹ ہاسپیٹل ہو یا پرائیوٹ ہاسپیٹل ہو تو اسٹیرویٹ کی ویسے ہو سکتا ہے کہ مطلب کے یہ فنگل انفیکشن ہو تو آپ فنگل انفیکشن کی علامات بھی سمجھ لیں کہ آنکھیں سرخ ہو جاتی ہیں ناک کے اطراف میں مطلب کے درد ہوتا تھا ناک کے دونوں سیٹ پر درد ہوتا ہے اور ہماری جو تارخ تارخ کہلاتی ہے مطلب کے جو ہمارا فوسس کہلاتے ہیں ہارٹ بیلٹ جو اوپر کا جو مطلب کے زبان کے اوپر کا حصہ جو کہلاتا ہے مطلب کے جو ناک کے اندر ہونی حصہ کہلاتا ہے تو اس کے اندر ناک کے اندر ہوتے ہیں اس کے اندر انفیکشن ہو جاتا ہے اس کی ویسے آنکھ بھی آنکھ کی بینائی بھی جاتی ہے آنکھ بھی پوری ڈیمیج ہو جاتی ہے کان ڈیمیج ہو جاتا ہے سنائی نہیں جاتا پیرالائسس ہو سکتا ہے تو ساری چیزیں بہت ہی آنٹی بیوٹی کا استعمال کہتے ہیں لائف آسومل آئیم فورٹریسن بی کے نام سے لائف آسومل آئیم فورٹریسن بی کے نام سے یہ جو دوا مارکٹ کے اندر یہ ہے مطلب کہ اس کا شورٹیج بہت ہے اور چونکہ بہت ہی کوسلی ہے ایٹھوزن فائیانڈیٹ ٹوپیس میں بلیک مطلب پچاس ہزار ایک لاکھ روپے بیندیشن پیل رہے ہیں اور بہت ہی بلیک ہے تو مطلب کہ اس کا بھی اتنا زیادہ مطلب کہ میں یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ یہ فائدہ مند ہے یا نہیں ہے لیکن ایک چیز یہ ہے کہ مطلب کہ غریب پیشنٹ جو ہوتے ہیں اس کا اتنا مطلب کہ احتوال نہیں کر سکتے تو اسی لئے میں کہنا چاہتا ہوں کہ پریونشن بہت ضروری ہے تیسری چیز سب سے اہم بات یہ ہے مطلب کہ بچوں گا گھر کے باہر نہ نکالیں اور گھر میں اسٹیم بات اسٹیم انہلیشن ضرور دیں اسٹیم انہلیشن ضرور دیں اسٹیم انہلیشن تریہا خیازم سے مطلب کہ ایک ایک اے دو ڈروپس تریہا خیازم کے اسٹیم پر میں ڈال دیں اور اس کی جو بہاپ آتی ہے وہ بہاپ انہل کرنے کے لئے بچوں کو بولیں اور گھر کے اندر فائمبلی کے ساری میمبرز مطلب کہ اسٹیمر لے لیں اور اسٹیمر لے لے کے گھر میں چاہے انفیکشن ہو یا نہ ہو اور دوسری چیز یہ ہے بس کام کرنے والی جو کرنے ہاتے ہیں میں سوئی گی میں مناسب نہیں سمجھتا کہ اس کا نام استعمال کیا جائے کسی کا بھی ہو لیکن یہ فوٹ سپلائرز جو بھی ہوتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ مطلب ان کے ذریعے انفیکشن پھیل بھی سکتا ہے تو احتیاط کریں مطلب کہ چندین احتیاط کرنے میں بہت بڑی بات ہے تو اسی لئے اب ان احتیاط کرنا ضروری ہے چوتھی چیز یہ ہے کہ کونسی دواہ ہے جو کہ مطلب کہ ہم پیشنٹ کو دے سکتے ہیں چارمین ہسپیڈل میں الحمدللہ میں نے کہا کہ مطلب کہ ٹیبلٹ اور وہ ساری چیزیں پروائٹ کی جا رہی ہیں بہت اچھا فائدہ ہو رہا ہے تو اس لئے میں کہنا چاہتا ہوں مطلب کہ ہمارے دعاوں خانے سے ہمارے دعاوں سے استفادہ حاصل کریں اور دوسری چیز یہ ہے کہ مطلب کہ ماجن فلاسفہ ایک ایسی دواہ ہے جو کہ مطلب کہ باڈی کی ایمینیٹیو بڑھاتی ہے اور پوسٹ کوویڈ انفیکشن آدمی بہت کمزور ہو جا رہا ہے تو اس کی کمزوری کو دور کرنے کے لئے ماجن فلاسفہ بہت ہی اچھی دواہ ہے دا ہے خمیر عابنشم حکیم رشد والا ہے خمیر گوزوان امبری جدوار روز صلیب والا ہے اور یہ لوگ سبستان خیار شمبری خانسی کے لئے استعمال کیا جا سکتا ہے گنکنے پانی میں ڈال کر استعمال کریں اور اپنے کوئی بھی قریب میں حکیم ہو یا طبیب ہو یا ڈاکٹر یونانی فیزیشن یونانی ڈاکٹر ہو ان سے رابطہ کریں رابطہ کرنے کے بعد انشاءاللہ ان دواہوں کے استعمال کیا جا سکتا ہے بہت عام فہم انداز میں میں نے سمجھانے کی کوشش کی اور یہ عام دواہ ہے بطلب کہ ہر یونانی سٹورٹس میں اور ہمدرد کی دکانوں میں یہ ایویلیبل ہے انشاءاللہ آپ استعمال کر سکتے ہیں اس کا استعمال سے بہت زیادہ آپ کو آرام مل جائے گا دیکھیں کہ ہر دواہ ہر علاج کو پیسے خرش کرنے کے ضرورت نہیں ہے اور یہ جو کہا جاتا ہے کہ سارے لوگ بطلب کہ واتس ایپ پہ فیس بک پر ڈالتے ہیں کہ بطلب سیمبل ٹیپ آف انفیکشن ہے لیکن چونکہ پینڈیمک ہے اور لوگوں کی اموات ہو رہی ہیں تو اس کو ہم سیمبل نہ سمجھیں ہم اس کو بطلب کہ اس کو آپ اس کے اہمیت دیں بطلب کہ یہ بیماری بطلب کہ جان لیوہ بھی ہو سکتی ہے اور ثابت ہو بھی رہی ہے جان لیوہ ثابت ہو رہی ہے تو اسی لیے اس کو آپ نے امپورٹنٹ یہ ہے کہ بطلب کہ ان کو اس مرس کا اہمیت دیں اور میکرومائیکوسس یعنی بطلب کہ جو فنگل انفیکشن ہو رہا ہے جس سے پھاپونت کہتے ہیں جس میں الحمدللہ یونانی ترقی علاج میں کافی ہزاروں سال پہلے اس کا تذکرہ کیا گیا تھا کہ مطلب کہ یہ علاج اسکن میں ہو سکتا ہے یہ انفیکشن اسکن میں ہو سکتا ہے لنگس میں ہو سکتا ہے ٹانسلز میں ہو سکتا ہے جس میں مختلف آرگنس میں ہو سکتا ہے تو یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے اللہ آپ لوگوں کے تمام لوگوں کی افاظت کرے ہم تمام لوگوں کی افاظت کرے اور ہم سب کا انشاءاللہ اللہ خاتمہ بلخیر ہو اور دوسری چیز یہ ہے کہ مطلب کہ مجھ سے جتنے بھی ممکن ہو سکتا ہے انشاءاللہ میں آپ لوگوں کی مطلب کے سرویس دینے کی کوشش کروں گا اور چونکہ میں افیشلی میں پروفیسر ہوں لیکن صرف احتیاطاً میں نے یہ ساری چیزیں بتائی ہے اس کے اندر ایسا کوئی بھی مطلب کہ ایسی کوئی بات نہیں جیسے کوئی کسی کا نقصان ہو انشاءاللہ میں اپنا ٹیلی فون نمبر بھی بول رہا ہوں نائنی ایٹ فور نائن ون تری نائن تری فائسکس اگر کچھ کوئی ضرورت ہو تو آپ انشاءاللہ اس پر ربط پیدا کر سکتے ہیں اور افیشلی مجھے ہاسپیٹل میں بلاخت کر سکتے ہیں انشاءاللہ ہم افیشلی مطلب کہ آپ چار منٹ ہاسپیٹل میں جو بھی ہم اپس پیشنٹس آ رہے ہیں اس کا ہم دیکھ رہے ہیں اور میں میکورم آئکوسیس کے جو ہم اپس سیکشن ہے اس کا میں انشاءاللہ ہوں اور انشاءاللہ اس میں آپ سے انشاءاللہ ملاخت ہو تو میں انشاءاللہ اد ممکن کوشش کروں گا کہ مطلب کہ مطلب کہ اپنے پیشے کے ساتھ اپنے فن کے ساتھ مطلب کہ میں اس کا اس کی اہمیت میں آپ سبھی سب سبھی جانتے ہیں کہ ہمارا پیشہ ہم کتنا ایکسپوز ہو رہے ہیں کہ ڈاکٹرز بھی مطلب کہ انفرنسیڈیٹلی ڈاکٹرز بھی بھر رہے ہیں تو مطلب کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ یونانی سسٹرم اپنیڈیسن سے استفاد حاصل کریں جزاک اللہ سلام علیکم